موسیقی 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 اور آپ کے پاس Rx اگر آپ کے پاس اس فارم میں ہے اور اگر اس کے اندر آپ ایک بیس ڈال دو like normally ہم KOH کو یوز کرتے ہیں اور بیچ میں آپ الکوہل کو ڈال دو الکوہلک فارم میں آپ KOH کو ڈال دو الکوہل آپ ایتھائیل الکوہل یوز کر سکتے ہو ایتھائیل الکوہل آپ یوز کر سکتے ہو KOH اور ایک الکوہل کی پریزنس میں اگر آپ ریاکشن پروسیڈ کر رہا ہو basically I should write it this way تو ہوتا یہ ہے یہ Rx اصل میں ہے کیا چیز یہ ہے اصل میں like اس طرح کی چیز ہے C کے ساتھ کچھ H لگے ہوئے ہوں گے پھر آگے پھر اگین ایک اور C ہوگا اس کے ساتھ کچھ H لگے ہوئے ہوں گے پھر ایک اور لیٹسے ہم دو تک بات روک دیتے ہیں ہم ایتھائیل برومائیٹ کی لیٹسے بات کرتے ہیں ایتھائیل برومائیٹ کی تو اب اگر میں یہ کروں کسی طریقے سے اس برومین کو یہاں سے ہٹا دوں ٹھیک ہے اور یہ برومین کون سے کاربن کے ساتھ ہے اس والے کاربن کے ساتھ ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ بھی کروں کہ اس کاربن کے ساتھ جو جڑاوہ دوسرا کاربن ہے یہ والا کاربن جس کو میں ایڈجیسنٹ کاربن ایٹم بولوں گا ایڈجیسنٹ کا مطلب ساتھ والا ٹھیک ہے جو ایڈجیسنٹ کاربن ایٹم ہے اگر اس کے ساتھ سے میں یہ والا ہائیڈروجن ایٹم ہٹا دوں اور اس والے برومین ایٹم کو میں ہٹا دوں جن پہ میں کراس لگا رہا ہوں ان دونوں کو اگر میں کسی طریقے سے ہٹا کے یہاں پہ کچھ اور نہ لگا ہوں بلکہ ان کو ختم ہی کر دوں تو میرے پاس پیچھے کیا بچ جائے گا میرے پاس پیچھے بچے گا سی سنگل بانڈ سی اس کے لیفٹ سائٹ پہ ایک ہائیڈروجن اوپر ایک ہائیڈروجن اس والے کے اوپر ایک ہائیڈروجن اس والے کے نیچے ایک ہائیڈروجن اب آپ یہ غور کرو ان دونوں کاربنس کا ایک ایک بانڈ کام ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں کیا کریں گے یہ دونوں آپس میں ایک بانڈ بنا لیں گے یہاں پہ آپ کے پاس ایک ڈبل بانڈ بن جائے گاös درمیان میں یہاں پہ ایک ڈبل بانڈ بن جائے گا اور بیسیکلی آپ کے پاس ایتھین بن جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ ایتھائل برومائیڈ سے آپ بات سٹارٹ کرو تو آپ ہی تین پہ پہنچ جائے تو اب ہمارے پر مسئلہ صرف یہ رہ گیا ہے کہ اس برومین کو اور اس ساتھ والے کاربن سے ہیڈروجن کو ختم کیسے کیا جائے اور یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے آپ سمپلی جب KOH use کر رہے ہو نا تو K کے اوپر کیا چارج ہے پوزیٹیو ہیڈروکسل کے اوپر کیا چارج ہے نیگٹیو ٹھیک ہے تو یہ جو پوزیٹیو والا پارٹ ہے یہ کیا کرے گا یہ یہاں سے برومائٹ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے گا یعنی دیکھو آپ نے ایک برومین کو اور ایک ہیڈروجن کو ختم کرنا ہے اور آپ بیچ میں اگر KOH ڈال دو تو ہوگا کیا کہ یہ جو K پوزیٹیو ہوتا ہے نا تو یہ BR کے ساتھ مل جائے گا اور OH نیگٹیو ہوتا ہے یہ H پلس کے ساتھ مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس بیسیکلی KBR KBR آپ کے پاس اب ایک سالٹ بن جائے گا ساتھ میں ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس H2O H اور OH آپ اسے مل کے وارٹر لبریٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو مسئلہ بڑے آرام سے حل ہو جائے گا تو بیسیکلی KOH کی ایڈیشن اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی یوں یاد کر سکتے ہو اس بات کو کہ جب بھی ہم کسی الکائل ہیلائیڈ کے اندر KOH ڈالتے ہیں in the presence of alcohol ٹھیک ہے in the presence of alcohol alcohol is acting catalyst over here ٹھیک ہے تو یہ KOH کیا کرتا ہے اس برومائیڈ کو یا یہاں پہ جو بھی آپ نے ہیلوجن یوز کیا ہوئے اور یہاں سے ہیڈروجن کو الپ کر دیتا ہے توڑ دیتا ہے اور ساتھ میں water اور KBR کولیبریٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کی دو تین examples کر لیتے ہیں for example آپ کے پاس ہے CH3 CH2 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 بیوٹائل آئیوڈائیڈ ٹھیک ہے وہ بیوٹائل آئیوڈائیڈ کے اندر اگر آپ KOH ڈال دو in the presence of alcohol plus alcohol کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا آپ کے پاس یہ جو K ہے یہ اس آئیوڈین کو attack کرے گا ٹھیک ہے اور یہ جو OH ہے ابھی ہم اس کاربن کے ساتھ یہ آئیوڈین لگاو ہے نا اس والے کاربن کے ساتھ تو اس کے ساتھ فالا جو کاربن ایٹم ہے اس کے ساتھ سے ایک ہیڈروجن ہم نے ہٹانا ہے تو یہاں پہ آکے یہ اس کو attack کرے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس بنے گا کیا CH3 CH2 اور یہ CH2 نہیں رہے گا اس سے next رہا ہے یہ CH ہو جائے گا ٹھیک ہے CH اور اسے اگلا CH2 ٹھیک ہے اگر آپ اس کو draw کرو تو اب یہ کچھ ایسی چیز ہے C 3 hydrogen bonds ٹھیک ہے next another C 2 hydrogen bonds and then another C with single hydrogen bond and then a C with 2 hydrogen bonds now you can see یہ جو end والے دو ہیں ان دونوں کا ایک ایک bond کم ہے یہ آپس میں ایک double bond بنا لیں گے ٹھیک ہے وہ basically آپ کے پاس butene بن جائے گا butene ٹھیک ہے اور اس کو میں one butene بولوں گا because one location کے اوپر لگا one hyphen butene یہ آپ کے پاس compound بن گیا ٹھیک ہے ایک اور کی ہم example کر لیتے ہیں ایک اور practice کر لیتے ہیں اس کے بعد پہ ہم next topic پہ چلیں گے اس سے next ہم کر لیتے ہیں let's say methyl بہت ہی سمپل سا methyl chloride CH3Cl جو آپ نے last lecture کے اندر بنایا تھا methyl chloride کیسے بنتا ہے simply methane کو in the presence of sunlight اگر chlorination اس کی کی جائے تو آپ کے پاس methyl chloride بن جاتا ہے اور ساتھ میں HCl آپ کے پاس بن جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ methyl chloride اب لو اور methyl chloride کے اندر آپ اگر یہی کرو کہ alcoholic KOH ڈال دو KOH ڈالو ٹھیک ہے اور alcohol بھی اس کے ساتھ present ہو تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا آپ کے پاس یہ ہوگا کہ یہ K جو ہے یہ attack کرے گا اس CL کو ٹھیک ہے اور اب آپ ایک چیز پہ غور کرو کہ یہ OH ہے اب یہ کس چیز کو attack کرے گا H H H CL یہ چیز ہی آپ کے پاس ٹھیک ہے اور KOH attack کرے گا تو اس CL کو تو کر دے گا لیکن اب وہ hydrogen کوئی remove کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ adjacent carbon جو ہوتا ہے adjacent carbon اس سے اگر hydrogen remove ہوتا ہے تو آپ کس double bond بنے گا آپ خود imagine کرو اگر آپ کے پاس ایک ہی carbon ہے تو الکین تو بنے نہیں سکتا آپ نے مثین نام سنے کبھی مثین ہوتا ہے کچھ مثین تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے مثین تو بن ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ کم از کم دو carbon چاہی ہیں اگر اپنے double bond بنانے تو اس اوپر میں نے آپ کو reaction ابھی بتایا ہے اس میں basically ہم کر کے آرہے ہیں ہم ایک الکائل halide کے اندر سے ایک halogen کو اور ایک hydrogen کو remove کر رہے ہیں اور remove کرنے کے لیے ہم chemistry میں d term use کرتے لیکن ویسے بھی d use کرتے like hydrogen کا مطلب ہے hydrogen add کرنا ٹھیک ہے اور dehydrogen کا مطلب ہے hydrogen remove کرنا dehydrogen کو remove کرنا ٹھیک سمیدرلی اب ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم halogen کو اور hydrogen کو دونوں کو remove کر رہے ہیں ٹھیک halogen کو اور ساتھ میں hydrogen plus dehydrogen plus dehydrogen ٹھیک ہے اور ہم اس کو ایک ہی term میں لکھ دیتے ہیں dehydrogen ٹھیک ہے اب اس term میں confuse نہیں ہو نا اس میں اکثر بچے یہ سمجھ دی hydrogen کا مطلب ہے کہ hydrogen کو remove کرنا اور hydrogen کو add کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے hydrogen اور halogen دونوں کو remove کر دینا compound کے اندر سے ٹھیک ہے so this is dehydrogenation اس سے next جو ہمارا topic ہے آج کا وہ ہے alcohol سے alkenes کو manufacture کھ کرنا میکن 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 کا بھی almost یہی رہے گا alcohol کا structure کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک OH لگا ہوتا ہے لیکھ مثال alcohol اگر draw کروں CH H H H ٹھیک ہے پھر ساتھ میں ایک اور C H H اور یہاں پہ میں ساتھ X کی جگہ OH اگر لگا دوں باقی ہر چیز وہی رہے گی last reaction میں اور اس reaction میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ اس میں ہم لوگوں نے ایک یہاں سے X کو ختم کر دیا تھا کسی طریقے سے اور ایک یہاں سے دوسرے ایک تو یہ کاربن ہے جس کے ساتھ X لگا تھا ایک تو اس سے آپ نے X کو ختم کیا تھا دوسرے ساتھ جڑے وے کاربن ایٹم سے آپ نے ایک ہائیڈروجن ہٹایا تھا اس میں بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے اب آپ مجھے یہ بتاؤ اگر میں یہاں سے OH اور یہاں سے H کو نکال دوں تو میرے پاس جو بیچھے چیز بچے گی وہ کچھ ایسی ہوگی اور اگر آپ اس پہ غور کرو اس میں ان دونوں کا بند کئے ایک bond کم ہے تو آپ پس دبل بان بنا دیں گے سمپلی آپ پاس اتھین بن جائے گا تو ہمارا جو نیکس ہم لوگ کرنے لگے اس میں ہمارا کام سمپلی یہ ہے ہم نے کسی طریقے سے اس کمپاؤنڈ کے اندر سے وارٹر کو ریموو کرنا ہے اور اس پروسس کو وارٹر کو ریموو کرنے کو کیا بولتے ہیں ڈی ہائیڈریشن ٹھیک ہے ڈی ہائیڈریشن کا مطلب ہائیڈریشن ریموو کرنا نہیں ہے وہ ہائیڈریشن ہوتا ٹھیک ہے ہم لوگ ہائیڈریشن کرنے کے لئے ابھی تک آپ پڑ چکے ہو کہ ڈی ہائیڈریشن کس طرح ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ بھاگنے سے ہوتی ہے لیکن کمپاؤنڈ جو آپ نے پڑھی ہے ابھی تک آپ لوگ نے سلفیورک ایسٹ پڑھا آپ کو یاد پڑھ رہے میٹرک کے اندر آپ نے دھیر سارے ری ایکشن دیکھے ہوں جس کے اندر آپ ہوتر کو سپریٹ ہو جاتا تھا ٹھیک ہے ابھی گین آپ پڑھو گئے ہوتر کے ری ایکشن ابھی بھی آپ 4O10 یا P2O5 ٹھیک ہے یا آپ کے پاس سلفیورک ایسٹ ٹھیک ہے یا آپ کے پاس فوسفورک ایسٹ ٹھیک ہے یا آپ کے پاس الومینم اوکسائیڈ یہ چاروں آپ کے پاس جو ہیں یہ ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ ہیں تو آپ ان چاروں کو یوز کرتے ہوئے اپنا مقصد اچیو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور ہمارا مقصد بہت ہی سمپل ہے ہم نے وارٹر ریموف کرنا ہے ایک الکوہول کے اندر سے ٹھیک ہے اب بسیکل تین کیسز ہوتے ہیں آپ کے پاس لیٹس سے آپ کو میں بتایا تھا در ہر ٹھری ٹائپ آف کاربن لوکیشن پرائیمری لوکیشن یا اس لوکیشن پہ اگر اچ لگا ہو تو ہم اس کو پرائیمری الکوہول بولتے ہیں فور ایک سی 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 باقی سارے اچ لگے ہو ہیں اب آپ مجھے یہ بتاؤ اس میں پرائیمری لوکیشن کون سی ہے یہ جو اینڈ والے دونوں ہیں نا یہ آپ کی پرائیمری لوکیشن ہیں یہ والا اور یہ والا اگر ان پرائیمری لوکیشن پہ آپ ہائیڈروجن ہٹا دو میں اس کو طریقے سے ہٹا دیتا ہوں یہ اور اگر یہاں پہ آپ کوئی او ایچ لگا دو ہائیڈروکسل گروپ تو اب یہ جو الکوہول بنائے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں پرائیمری الکوہول ٹھیک ہے بولتے ہیں تو یہ آپ کی سیکنڈری لوکیشن ہے یہاں پہ اگر او ایچ لگا دوں اور یہاں پہ اچھی رہنے دوں تو یہ جو بن گیا اب جو اوپر بنا ہو ہے یہ ہے آپ کے پاس سیکنڈری الکوہول ٹھیک ہے سیمیلرلی یہ جو اوپر بنا ہو ہے اس میں آپ کے پاس ترشری کاربن لوکیشن ہے ہی نہیں ترشری کاربن لوکیشن ہوتی ہے نوملی آپ کے پاس اس طرح سی 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 لیٹس یہ آپ کے پاس کئی کمپاؤنڈ ہے باقی سارے ہیرویجن لگے میں اچ 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 اب دیکھو اس لکیشن آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے اس کمپاؤنڈ کے اندر اور ترشری لکیشن جو ہے آپ کے پاس یہ والی ہے تو اگر ترشری لکیشن جو اپر آپ کوئی دیگرام میں نظر آ رہی ہے اس میں اگر آپ ترشری لکیشن پر ایک ہائیدروکسل گروپ لگا دو تو اب یہ جو آپ کے پاس الکوہل بنا ہے یہ ہے آپ کے پاس ترشری الکوہل ٹھیک ہے تو بیسکلی جب آپ نے دی آئیڈریشن کرنی ہے تو آپ کو تینوں کیسز میں الگ الگ میتھر فالو کرنا پڑے گا اگر تو آپ کے پاس کوئی پرائیمری الکوہل ہے تو وہ کچھ ایسا ہوگا اس کو میں یوں لکھ دیتا ہوں پورا دراؤ کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو سمجھ آج ہے یہ پرائیمری الکوہل ہے اگر اس کے اندر سے آپ نے وارٹر کو ریموف کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کوئی ایک ڈی ہی ایجن ڈال پڑے گا دیتا ہوں اس کے اندر سلپیورک ایسیڈ ٹھیک ہے اور سلپیورک ایسیڈ میں ڈالتا ہوں ہمیں اگر اس کیس میں آپ نے کرنا ہے تو 75-80% آپ ہلو ہلو فر تیمپریچر مطلب کمپاؤنڈ کے پوائنٹ ویو سے تو آپ کو تیمپریچر بھی اچھا بھلا ریز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ساتھ میں آپ کو سلپیورک ایسیڈ بھی آئیڈ وہ تو ہوگا کیا یہ والا ہیڈروکسل گروپ اور یہ والا ہیڈروجن ریموف ہو جائے گا اور آپ کے پاس کیا بچے گا آر سنگل بانڈ اچ سنگل بانڈ سی سنگل بانڈ اچ اور نیچ ایک اچ اور اب یہ والے دونوں چونکہ ختم ہو چکے ہیں تو یہ دونوں کابند ایک ایک بانڈ کا بچا ہوا ہے تو یہ دونوں آپس میں ایک بانڈ بنا لیں گے تو آپ دیکھو کہ یہ آپ کے پاس ایک الکین بن گئے پرائیمری سیکنڈری کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اس الکین کے اندر یہ سمپلی آپ کے پاس ایک الکین ہے جس کی فرس لوکیشن اس کو میں ون الکین بولوں گا جو بھی ہوگا ون بیوٹین یا ون کیونکہ کورنر کے اوپر آپ کے پاس ڈبل بانڈ اگزیسٹ کر رہے اب اگر آپ نے سیکنڈری لوکیشن کے اوپر سے ایک ہٹانا ہوتا میں اس ہی کو اوپر ایڈیٹ کر دیتا ہوں ایڈ سی آپ کا جو ہیڈروکسل گروپ ہے وہ اب اگر آپ نے اس او ایچ کو ہٹانا ہے یہاں سے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہ پیچھے جو آر چین ہے اس میں بھی پیچھے تو کاربنز ہی نا اس میں پیچھے بھی کاربنز ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں اور یہ اس کیس میں تھوڑا سا آسان ہو گا آسان اس طرح ہو جائے گا کہ آپ کو کم تیمپریچر دینا پڑے گا پہلے آپ کو 140 to 170 degree celsius آپ تیمپریچر دینا پڑ رہا تھا اور اب آپ کو 100 degree celsius صرف تیمپریچر دینا پڑے گا صرف تو نہیں یہ بھی اچھا بلا ہے لیکن آپ کو کم دینا پڑے گا پہلے کنیس پر اور ساتھ پہلے آپ نے بہت زیادہ کنسنٹریٹی یوز کیا تھا اب آپ کو 60% پہلے 75% اب آپ 60% sulfuric acid جو ہے وہ آپ یوز کروگے تو یہ ہوگا کہ یہ دونوں ایزیلی سیپریٹ آؤٹ ہو جائیں اور تو اس طرح آپ کے پاس کم پاؤنڈ بن جائے جو کہ ایک الکین ہوگا فائنلی آپ اگر ترشری کسی الکوہول کے ساتھ ترشری الکوہول کا مطلب یہ ہے کبھی تک جو میں نے ترشری پڑھایا تھا وہ اس طرح پڑھایا تھا کہ اگر آپ اس طرح کسی سیچوئیشن ہے یہ باقی سارے ہائیڈروجن لگے ہوئے ٹھیک ہے تو اب اگر اس میں ترشری لوکیشن کے اوپر کوئی الکوہول گروپ لگا ہو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں پہ لگا ہو ہے تو یہاں پہ ہے آپ کے پاس ایک او ایچ اور اگر آپ نے اس والے او ایچ کو یا اس والے سے ٹھیک ہے وہ ان تینوں میں سے کسی سے بھی ہو سکتا ہے بیسکلی اگر آپ اوپر جا کے دیکھو جب یہاں سے آپ نے ہائیڈروجن ریموف کیا تھا تو کاربن کہاں سے ہائیڈروجن ریموف ہونے کا چانس تھا وہ یا تو یہاں سے ہو جاتا یا یہاں سے ہو سکتا کیونکہ اس کا ایڈجیسنٹ ہونا ضروری ہے رائٹ ہو یا لیف ہو یہ ضروری نہیں ہے تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہیز ہے اس وجہ سے آپ کو کم ہیٹ دینی پڑ رہی ہے اور ثرڈ سیچوئیشن میں دیکھو کہ وہ تین مختلف آپشنز اس کو مل گئی ہائیڈروکسل یہاں سے ختم ہو جائے گا اور یہ ہائیڈروجن یہاں سے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ آپس میں دونوں کا ڈبل بانڈ بن جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایک الکین بن جائے گا یوں کہ کہ so that's it about الکین کی preparation ان دو methods سے next lecture کے اندر ہم لوگ ڈی ہیلوجنیشن دیکھیں گے ویسینل ڈائیلائیڈز کی ویسینل ڈائیلائیڈز کی اور ساتھ میں ہم لوگ کوچ الیکٹرولیٹک میتھڈ دیکھیں گے جو ہم لوگ لازٹ ٹائم بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں کوچ الیکٹرولیس جو ہم لوگ نے الکین کو بھی منفیکچر کیا تھے اس طریقے موسیقی